اسلام علیکم جی پرنسپلز آف مارکٹنگ میں آج ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پرائیسنگ سٹرائیجیز آپ کو میری ویڈیوز دیکھ رہا ہوں گی ان کو پسند آ رہی ہوں گی آپ اسے فائدہ بھی اٹھا رہا ہوں گے اور اگر اچھی لگتی ہیں تو یقیناً باقی لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو اچھا جی پرائیسنگ سٹرائیجیز میں ہم یہ ہمارا بلاسٹ چپٹر میں ہم نے ڈسکرس کیا تھا کہ پرائیس کیا ہوتی ہے اور وہ کمی امپورٹنٹ ہوتی ہے تو یو بیٹر فرسٹ ووچ دیٹ ویڈیو ان فیکٹ دوز ویڈیوز وہ ایک سے زیادہ ویڈیوز ہیں تو آپ کو پتہ چلے لگے کہ پرائیسنگ کیا ہے اور کیسے ڈیٹرمنٹ ہوتی ہیں تو اس کے بعد پھر ہم آگے جو اگلا جو سٹیپ ہے وہ ہے کہ پرائیس سیٹ کیسے کی جاتی ہے کیا سٹریٹیجیز ہیں ٹھیک ہے تو پرائیسنگ سٹریٹیجیز جو ہیں نیو پروڈٹ کے لیے سب سے زیادہ جو ضروری ہے وہ آپ نے یہ دیکھنا کہ پروڈکٹ ہمارا کیا ہے وہ اس لائف سائیکل کے کس سٹیج میں ہے اگین لائف سائیکل کی ویڈیو بھی موجود ہیں وہ آپ ضرور دیکھئے جس میں انٹرودکٹری سٹیج گروہ سٹیج آہ مچیورٹی انڈ ڈیکلائن سٹیج وغیرہ بھی ڈسکشنز ہوئی ہوئی ہیں تو آپ لازمی دیکھئی ہے ٹھیک ہے جی تاکہ آپ کو سمجھ آجائے اب ہم یہاں پر یہ بات کر رہے ہیں کہ جو پروڈکٹ نیا لانچ ہو رہا ہے تو وہ اس کے لیے ہم کیسے پرائیس سٹیج کریں تو اگر وہ انٹرودکٹری سٹیج پہ ہے بلکل ہی انٹرودکٹری سٹیج پہ ہے تو وہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے پرائیس جو ہے وہ سٹ کرنا کیونکہ یو موسٹلی ڈونٹ نو کہ یار وہ کیسا سیکسس پروڈکٹ ہوگا یا فیلیر نہ ہو جائے اتنی ہائی سٹ کر دیں کہ لوگ ہی نہ لیں اور اتنی لو سٹ کر دیں کہ لوگ اس کو چیپ سمجھیں اور اس اور وہ لوگ سمجھ کے نہ اس کو خریدیں سوٹس ویری چیلنجنگ اس نوٹ ایزی بارحل ہم کچھ یہاں ڈسکیشنز کرتے ہیں تو اس کی جو ہے وہ جو دو کیٹیگریز ہیں اس پر ہم بات کریں گے دیکھیں کمپنیز برنگ آوٹ نیو پروڈکٹ فیز چیلنجز اف سٹنگ پرائیس for the first time so again it's not an easy thing right آپ نے جو بھی پروڈک بنایا ہے آپ اس کو مختلف انگل سے دیکھتے ہیں کہ اس کی کسٹ کیا ہے اس کا کمپیٹیشن کیا ہے اس کے ریلیونس کیا ہے اس کے اندر کیسے فیچرز ڈالے گئے ہیں تاکہ یہ سارے چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے پرائیس سیٹ کرنی ہے تو کتنی سیٹ کی جائے ٹھیک ہے جی تو اس کے اندر دو کیٹیگریز ہیں ایک ہے جی پرائیس سکیمنگ سٹریٹیجی جو آپ کو نظر آ رہی ہے بلو میں دیکھیں سیکنڈ پرائیس پینٹریشن سٹریٹیجی اب ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ سکیمنگ کیا ہے اور پینٹریشن کیا ہے سکیمنگ سٹریٹیجی کا مطلب یہ ہے کہ آپ انیشیلی پروڈک کی پرائیس جو ہیں جیسے پروڈ لانچ کرتے ہیں اس کی پرائیس آپ بہت ہائی رکھتے ہیں میس کمپیریٹیوی ہائی رکھتے ہیں تاکہ ایک ایمیج ہو لوگوں کے ذہن میں ہیں کہ ایک اچھا پروڈکٹ ہے اور وہ لوگ اس کو خریدیں ایک ایک کوالیٹی کا سٹینڈرڈ سمجھ کے خریدیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ آپ کے کامیاب ہو جاتا ہے تو آپ شروع کے دنوں میں ہی means early stages میں you can grab huge amount of profit right تو اگر وہ سکسس ہوتا ہے تو ایک اچھا revenue آپ کو پہلی ہی جھٹکے میں یا پہلے ہی you can say phase میں مل جاتا ہے let's suppose پہلے دو چار چھے ماہ کے اندر اندر آپ سارا revenue یا major revenue آپ لے لیتے ہیں کیونکہ یہ پروڈکٹ کا جو set آپ نے کہنا high price یہ زیادہ دیر تک نہیں رہے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پروڈکٹ آپ نے launch کیا ہے اگر وہ بہت بھی اچھا ہے تو وہ تھوڑے عرصے کے بعد اس کا competition میں اور چیزیں آ جائیں گی نئی technology آ جائے گی نئے features آ جائیں گے تو پھر then people will not buy you اس کی best example جو دی جاتی ہے آپ کی book میں بھی ہے وہ وہ ہے ایپل کی example کہ ایپل نے جب launch کیا تھا اپنا ائی فون تو اس نے بڑی high price ارکی تھی and the people bought it right people went for it and they bought it تو انہوں نے پہلے ہی جو phase میں اچھا خاصا profit margin لے گیا پھر اس کے بعد آیا ائی فون 2 آ گیا 3 آ گیا پھر اور technology آنا شروع ہو گئی اور advancement انہوں نے شروع ہے اب دیکھیں وہ جو پہلے والے تھے وہ وہ لو پرائیس میں بکریں so the point is کہ آپ نے شروع کے ٹائم میں جو introductory time ہے اس میں آپ ہائی پرائیس ہائی پرائیس سیٹ کرتے ہیں تاکہ profit کو ہم grab کر سکیں لیکن یاد رکھئے گا ہر product میں یہ کامیاب نہیں ہو سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ہائی پرائیس کی طرف normally لوگ اتنی جلدی نہیں جاتے unless and until it's a big brand brand نہ ہو تو پھر ہائی پرائیس کی طرف جانا ذرا مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک جی اب وائس آور سا کی آئی جی آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ lower price کی اوپر جاتے ہیں penetration penetration کہتے ہیں ڈالو پرائیس سے اندر داخل ہونے کو penetration کیا set the low price of the new product to attract the large number of customers آپ کیا کرتے ہیں شروع میں ان کو اچھی quality کی products کم پیسوں پہ especially competitors سے کم پیسوں پہ جا کے انس کو دیتے ہیں تاکہ لوگ یار let's give it a try ایک اس کو چلو یار دیکھتے ہیں اتنی ویسے بھی مہنگی نہیں ہے چلو ایک بار خرید کے دیکھ ہی لیتے ہیں so آپ یہ چاہتے ہیں یار ایک دفعہ وہ بندہ خریدے یا بندی ہماری product خرید لے تو وہ پھر اس کو جب use کرے گا تو then he or she will be happy and satisfied and then secondly later on وہ پھر دوسروں کو بتائے گا انتر word of mouth سے وہ چیز پھیلتی چلی جائے گی so the point is کہ اگر آپ کا product کا جو ہے وہ نام یا brand جو ہے وہ بہت popular نہیں ہے سو پھر آپ کیا کرتے ہیں پھر آپ سستے داموں میں چیزوں کو بیچتے ہیں جیسے اگر آپ دیکھیں ہیں پاکستان کے اندر اس کی گور میں آئے کولا جو آیا تو اس نے پیپسی اور کوک کے مقابلے میں کم پرائیس سیٹ کی اب آپ دیکھیں کہ کتنا بزنس انہوں نے گروہ کر لیا آہ گور میں بیکریز اگر آپ لاہور کبھی وزرک کریں یا آپ کا آنا جانا ہو تو آپ دیکھیں گے ہر ایک کلومیٹر پر آپ کو گور میں بیکریز ملے گی یہ کہاں سے پیسے انہوں نے کمائی یہ سارے وہاں سے آئے اور ان بزنس ان کا ایکسپینڈ کرتا چلا جا رہا ہو پورے پاکستان میں آلموسٹ وہ کور کر رہے ہیں سو ایک اس اس سٹریٹیجی رائے سو اٹ ڈیپینڈز کیونکہ وہ کوک سے مہنگی اگر بیچتے تو کبھی بھی کوئی نہ خریدتا یا پیپسی سے مہنگا بیچتے تو پھر نہیں خریدتے کیونکہ پیپسی اور کوک برینڈ انٹرنیشنل برینڈز ٹھیک ہے سو ان شورٹ کیا پرائیس پینیٹریشن میں ہے کہ اگر آپ کا پروڈک بہت کم پرائیس میں آفر کریں اور لوگوں کو دیں کہ وہ یوز کریں این ایفٹ اکوالیڈیز گوڈ دن دی پیپل ویل دیفنیٹی لائک اٹھ اینڈ ڈی ویل ٹیل ایڈرز لوگوں کو بتائیں گے کہ یار آپ یہ پروڈک لیں یہ کم پیسوں پر بھی ہے اور یہ اچھا بھی ہے تو اس سے آپ کو ہے بڑا مارکٹ شیئر مل سکتا ہے آپ پینٹریٹ کر سکتے ہیں آپ سلولی ان گریجولی مارکٹ کے اندر داخل ہو سکتے ہیں ادر وائز مشکل ہو جائے گا سو لیٹس کنکلور جی دو سٹریٹیجی ہم نے ڈسکس کی ایک پینٹریشن ایک سکیمنگ پہلے ہم نے کہا سکیمنگ میں ہوتا ہے کہ پرائیس کو ہائی سیٹ کیا جاتا ہے تاکہ پہلے ہی فیز میں ایک مہینہ دو چار چھے جتنا بھی ہو پوسیبل ہے اس کے اندر ہم اچھے سے زیادہ سے زیادہ پروفٹ کم آ لیں ریوینیو کر لیں اور یہ صورت میں ممکن ہے کہ آپ کے آپ کا برینڈ جو سٹرونگ ہے اور سیکنڈ ہم نے یہ بات کی کہ اگر یہ برینڈ سٹرونگ نہیں ہے لوگ نہیں جانتے آپ کے پروڈٹ کو تو پھر یہ بہتر ہے کہ آپ اس پرائیس کو کم آ اس میں آفر کریں کوئی آفر دے دیں سستی دے دیں تاکہ لوگ خریدیں اور انٹرنیشنل اگر اس کی دیں میں نے آپ کو لوکل ایک اگزامپل دے دی آم گور میں کولا کی اور انٹرنیشنل آئے کے یہ اگر اپنے نام سنو آئے کیا یہ سویڈش کمپنی ہے انہوں نے جب لانچ کیا تھا اپنا سٹور تو اگر آپ کبھی نیٹ پہ گوگل پہ جائیں تو ایک آپ کو جمع غفیر نظر آئے گا تو شاپس کے بار تو کیوں کہ انہوں نے مختلف اس کے ساتھ ایکسیسریز فری آفر کر دیتے ہیں تو لوگوں نے کہا یار اس کے ساتھ ہمیں مختلف چیزیں فرنیشنل کے ساتھ اور ان چیزوں کے ساتھ فری ملیں گے سو بہرحال پوائنٹ کیا ہے کہ سستی آفر کر دیں ٹھیک ہے لو پرائز میں سو دیز آر دی تو سٹریٹیجیز ہوپ یو گوٹ دو کونسیپٹ انشاءاللہ نیکس میں ہم اور سٹریٹیجیز بھی ڈسکرس کریں گے آپ فیس بک پیج پہ جاتے رہتے ہیں میری ویڈیوز اور کیا کہتے ہیں پوسٹ لائک کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کا آپ کی ایفرٹس آپ کی لائک آپ کا سبسکرائب میری اور میری ٹیم کی حمد بڑھاتا رہتا ہے تھینکیو سو مچ ان کی واشن مائی ویڈیوز ٹیم کی حمد بڑھاتا ہے